السلام علیکم ناظرین میں ہوں فرق سحیل گویندی تناظر میں ہمارے آج کے مہمان ہیں پاکستان کے ریناونڈ سکالر جناب جعوید غامتی تو کرتے ہیں ان سے ایک گفتگو سلام علیکم غامتی صاحب وعلیکم السلام اچھے ہیں آپ جی اللہ کا شکر آپ کی دعا غامتی صاحب پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ڈیکلیئر کیا گیا ہے کیا کسی ریاست کا مذہب ہونا ضروری ہے نہیں ضروری نہیں ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ اس علاقے میں مسلمان بستے ہیں بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی مغربی پاکستان میں بھی ان کی بہت بڑی تعداد تھی اور مشرقی پاکستان میں بھی کم نہیں تھے اس وجہ سے جب آپ مسلمانوں کا ایک ملک بنائیں گے غالب اکثریت ان کی ہوگی تو ان کے دین کا آپ سے آپ ان کی ریاست میں بھی ظہور ہو جائے گا اس کو فطری ظہور کے طور پر ہی سمجھنا چاہئے میرے نزدیک قائدعظم یہی چاہتے تھے علاوہ اقبال کے پیش نظر بھی یہی تھا وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس نوعیت کی آپ رسمی چیزیں اس ملک کے دستور اور قانون میں داخل کریں مسلمان ہیں پارلیمنٹ میں جائیں گے جتنے وہ مسلمان ہوں گے اس کے لحاظ سے اسلام کا ظہور ہو جائے گا یہی فطری ظہور ہے جب آپ نام رکھ کر قرارداد منظور کر کے آئین میں کچھ چیزیں داخل کر کے یہ چاہتے ہیں کہ ریاست کو لوگوں سے زیادہ مسلمان بنا دیں تو یہ خلاف فطرت ہے یعنی لوگ جتنے مسلمان ہوں گے اس کے لحاظ سے ریاست معاشر کا مسلمان ہونا ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دو صورتیں ہیں ایک یہ ہے کہ آپ ایک ایسی حکومت قائم کر رہے ہیں جو شخصی حکومت ہے یا طبقاتی حکومت ہے شخصی حکومت جیسے مثال کے طور پر عالمگیر کی حکومت تھی اکبر کی حکومت تھی یہ شخصی حکومت ہے لاہر ہے کہ ایک خاندان ہے جو حکومت کر رہا ہے دوسری صورت طبقاتی حکومت کی ہے جیسے مثلا ایران میں طبقہ علماء کی حکومت ہے تو اگر تو حکومت علماء کے پاس ہے تو پھر بھی یہ سوال پیدا ہوگا کہ کون سے علماء کون سا دین کس چیز کو نافذ کریں گے شخصی حکومت ہے تو اس سے بھی آپ مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہیں اگر جمہوری حکومت پاکستان میں قائم ہونی ہے تو پھر تو جمہور کا مذہب بھی روبہ آمن ہوگا یعنی اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں لیکن ریاست کا جنسا ہے اسلامائز ہونا ضروری نہیں ہے خود بخود ہو جائے گی یعنی اس کو فطری طریقے سے ہونا چاہیے اچھا جو ریاست مدینہ تھی وہ ریاست تھی یا معاشرہ تھی کیا وہ اوفیشلی اس فریمورک میں آتی ہے جس میں سٹیٹ کہتے ہیں ایک اوپن سٹیٹ تھی کیا تھا اس کا نہیں وہ قبائلی نویت کی ریاست تھی ظاہر ہے کہ تمدن اس وقت جس دور میں تھا اس کے لحاظ سے ہی ریاست وجود بیانی تھی یعنی اس کا نظم پہلے بلکل اس طریقے سے قائم ہوا جس طرح ایک قبائلی شیخ قائم کرتا ہے پھر آہستہ آہستہ اس نے ایک ریاست کی صورت اختیار کرنا شروع کی یہاں تک کہ جب دوسری مملکتیں بھی مفتوح ہو گئیں تو ان کے اثرات بھی ہوئے اور پھر وہ ایک باقاعدہ ریاست بننا شروع ہو گئے اس کو کوئی نام نہیں رکھا گیا مدینہ کا نام مدینہ تنبی تھا اس وقت بھی آپ دیکھئے کہ دنیا میں دو حکومتیں ہیں جن میں شریعت قانون کی حصیت سے نافذ ہے ایک سعودی عرب میں دوسرے ایران میں اور آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کی حکومت کا نام ہے المملکت العربیہ السعودیہ اس میں کوئی اسلام کا ذکر نہیں ہے ایران میں البتہ اسلام کو انہوں نے دستور میں بھی داخل کیا اور اسی طریقے سے انہوں نے نام میں بھی داخل کر دیا میرے نظرے کیا آپ کر لیں آپ یہ نہ کریں اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اصل چیز یہ ہے کہ اگر حکومت جمہوری ہے تو جمہور جس مذہب کو مانتے ہوں گے جس مذہب پر ان کا ایمان ہوگا جتنے وہ مسلمان ہوں گے اس کے لحاظ سے آپ سے آپ اس کا ظہور ہوگا اور یہی فطری ظہور ہے ہاں البتہ شخصی حکومت ہے یا طبقاتی حکومت ہے پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ مملکت کا بھی کوئی مذہب ہونا چاہیے اچھا جو جمہور کی دیفنیشن ہے ساری جمہوریت کی وہ آپ کی نظر میں کیا ہے جو مارڈن دیفنیشن ہے یا کوئی مخصوص دیفنیشن ہے جمہوریت کی میرے نظرے کی اصول وہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی نہ خاندان کی بنیاد پر قائم ہوگا نہ کسی پروہت کو قائم کرنے کا حق ہے نہ کوئی پوپ ہمارے ہاں ہوتا ہے نہ کوئی طبقہ علماء ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر مقرر کر دیا ہے یہاں کسی کو بھی حکومت کا حق نہیں سوائے اس کے کہ مسلمان اپنے باہمی مشورے سے کسی کا انتخاب کرے تو امروہم شورہ بینہم کا جو اصول قائم کیا گیا ہے وہ میرے نزدیک جمہوریت کی بنیاد ہے اب اس کی بنیاد پر جب آپ حکومت قائم کریں گے تو قبائلی معاشرے میں اور طریقے سے قائم ہوگی آج کی جدید معاشرے میں اور طریقے سے قائم ہوگی ہو سکتا ہے کہ دو صدی بعد بلکل اور طریقے سے قائم ہو جائے لیکن اس کی بنیاد یہی ہے کہ نہ کسی فرد کی حکومت ہے نہ کسی طبقے کی حکومت ہے نہ بندوق کی حکومت ہے حکومت لوگوں کی ہے مسلمانوں کی حکومت ہے حکومت بنانے اور حکومت ختم کرنے کا حق دونوں عوام کے پاس ہے دونوں ان کے پاس ہے امروہم شورہ بینہم کا مطلب یہ ہے یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی محروب ہونے کے بعد ختم ہو جائے گا اچھا یہ جو مسلم میجورٹی ریاست آپ بیان فرما رہے ہیں اس میں جو نون مسلم ہیں ان کے حقوق کم ہیں یا برابر ہیں برابر کی حقوق ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے گیارہ آگست کو یہ اعلان کر دیا تھا کہ یہاں ہم مذہب کی بنیاد پر سیاسی حقوق میں کوئی تفریق نہیں کریں گے یہ اعلان جب قائد اعظم نے کر دیا تو اس کے بعد ہم اس کی پابند ہو گئے اسلام کا اصول یہ ہے کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ اگر کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں یا کوئی اعلان کر دیتے ہیں اس نوعیت کا تو پھر اس اعلان کی حیثیت ایک ایسے اہد کی ہے جس کی خلاف بردی نہیں کی جا سکتی بلکہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم اس اہد کی خلاف بردی کرو گے تو قیامت کے دن میں غیر مسلموں کی طرف سے تمہارے خلاف استغاثہ کروں گا اچھا غیر مسلموں کی طرف سے جی بالکل یہی الفاظ ہیں اگر کسی معاہد کے ساتھ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہے اور وہ غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ تم نے کوئی اہد باندھا ہے تم نے اس کی خلاف بردی کی اس میں کوئی کمی کی اس میں کوئی بیشی کی اپنی طرف سے کوئی اقدام کیا تو انا حجی جہو یوم القیامہ قیامت کے دن میں ان کی طرف سے کھڑا ہوں گا اور تمہارے خلاف استغاثہ کروں گا اچھا یہاں پر چونکہ جمہوریت آپ نے فرمایا کہ جو انڈسٹیلائز سٹیٹ ہو سوسائٹی ہو اس کا اپنا مزاج ہوگا جو ٹرائبل ہو تو جو سائنس ہے اس کا کوئی تضاد ہے اسلام کے ساتھ کوئی تضاد نہیں سائنس کا دائرہ بالکل الگ ہے دین کا دائرہ بالکل الگ ہے سائنس کا دائرہ یہ عالم تبیات ہے آپ نے اس کے رازوں کا انکشاف کرنا ہے اس کے اندر اترنا ہے اس کے قوانین دریافت کرنے ہے ان کی بنیاد پر ایجادات اور اقتشافات کرنے ہے اس سے انسانی زندگی کے لئے سہولت نے پیدا کرنی ہے تو سائنس کا دائرہ یہ ہے وہ اس تبیات کے عالم کا جائزہ لے گی اور اس کی بنیاد پر آپ کے علم میں اضافہ کرتی جائے گی مذہب کا دائرہ میرا حاصل اخلاقی ہے میں ایک اخلاقی وجود ہوں اور جب میں ایک اخلاقی وجود ہوں اور ایک اقلی وجود ہوں تو مجھے اس کائنات کو بھی جاننا ہے کہ یہ کیا ہے اس کا پسپندر کیا ہے میں کہاں سے آیا ہوں مجھے کہاں جانا ہے میری غائد کیا ہے میرا مقصود کیا ہے کیا میری زندگی موت پر ختم ہو جاتی ہے یا اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے جس پر مجھے اٹھنا ہے یہ وہ سوالات ہیں جو مذہب کا موضوع ہے صحیح ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں اسلامی سائنس تو کوئی سائنس کا بھی مذہب ہوتا ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے میرے نزدیک یہ دور جدید میں لوگوں نے اس طرح کی اسطلحات اختیار کیا سائنس ہوتی ہے پہلے کبھی نہیں سپین کے جو زمانہ تھا مسلمانوں کا کبھی ایسا نہیں ہوا مسلمانوں کی سائنس تو آپ کہہ سکتے ہیں اسلامی سائنس اسلامی سائنس کوئی چیز نہیں ہے مسلمانوں کی تعمیرات آپ کہہ سکتے ہیں آپ مسلمانوں کے فن لطیفہ آپ کہہ سکتے ہیں یعنی یہ کی اس میں کوئی مخصوص فن تعمیر نہیں ہے جو ترکی کی مسجد ہے وہ ہمارے برے سگیر کی مسجد سے سراسر مختلف ہے اس کا جو ایک باہر کی شکل ہے تو ایک مخصوص تو فن تعمیر نہیں ہے ایسا ہی ہونا چاہیے بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر شاعری عدب ہے تو یہ تو اس علاقے سے پیدا ہوتا ہے اس کے ماحول سے پیدا ہوتا ہے اس کی جیوگرافی کس سے پیدا ہوتا ہے اس کے اندر سے اس کی تلبیحات اٹھتی ہیں اس کے اندر سے اس کے استیارے پیدا ہوتے ہیں اس کے اندر سے اس کے محاورہ روز مرہ وجود میں آتے ہیں اگر آپ اس کو اٹھا دیں گے میں بہت معذرت کے ساتھ یہ عز کرنے کے ساتھ میں کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ دیکھئے کہ ہمارے ہاں کے جو اردو شاعر ہیں انہوں نے ایک لمبے عرصے تک شیراز کی فضا میں پربرش پائی ہے اس وجہ سے مقامی لگو لہجے سے ان کے ہاں گریز رہا ہے آپ غالب کو دیکھ لیں آپ میر کو دیکھ لیں آپ اقبال کو دیکھ لیں فیض کو بھی دیکھ لیں یہ چیز رہی ہے آہستہ آہستہ لوگ مقامی لگو لہجے کے قریب آ رہے ہیں اس کے بالکل برقس آپ میاں محمد بخش کو پڑھیں آپ وارث شاہ کو پڑھیں آپ بلے شاہ کو پڑھیں تو آپ کو ان کے اندر مقامی رنگ نظر آئے گا اور یہی اصل میں زندہ اور پائندہ شاعری ہوتا ہے اور ان کی فالوئنگ زیادہ ہے اگر آپ دیکھیں شاعری کے حوالے سے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں وہ لوگوں کے قریب ہوتے ہیں وہ ان کی زبان میں بات کرتے ہیں بلول یہاں لوگوں نے دیکھا نہیں ہے کبھی ظاہر ہے کہ وہ ایران کا ایک پرندہ ہے اسی طرح سے گلو گلزار کی جو داستانے یا ہندوستان میں سنائی گئی ہیں اس میں جو پھولوں کے نام ہیں ان سے لوگ یہاں واقعی بھی نہیں ہیں یہ جو چیز ہے یہ آدمی کو اٹھاتی ہے اور کسی دوسرے ماحول میں لے جاتی ہے اس ماحول کا بھی اپنا ایک سہر تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ عجم کی ایک پوری کی پوری روایت ہے جو ہماری شاعری کے پسپندر میں موجود ہے یہ شاعری اثر میں سادی اور حافظ کے ہاں سے ہوتی ہوئے ہم تک پہنچی ہے یہ بالکل درست اپنی جگہ ہے اس کے لیے بھی آپ نے اس پسپندر کو وجود بکشا ہے کہ جو عرب کا پسمندر نہیں تھا آپ دیکھیں آپ کی شاعری اور عرب کی عدب کا پسمندر جو ہے وہ عجم کا پسمندر ہے وہ عرب کا نہیں ہے یعنی بہت معمولی اثرات آپ کو عربی شاعری اور عربی عدب اور عربی اصالیب کے اردو شاعری میں ملیں گے وہ زیادہ تر فارسی اثرات ہیں تو یہ مقامی چیز ہیں تعمیرات اسی طرح پیدا ہوتی ہیں فنول لیتیفہ اسی طرح پیدا ہوتے ہیں موسیقی ہماری موسیقی کو آپ دیکھ لیں مغربی موسیقی کو دیکھ لیں عرب موسیقی کو دیکھ لیں مثلا عرب موسیقی کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے میں آپ کو کچھ دیر لگے گی بکل لگتی ہے دیر امی کلسوم جیسی مغنیہ کو بھی اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ کو کچھ بقت لگے گا کہ آپ اس سے مناسبت پیدا کریں اس کے برعکس ہمارے ہاں کہ جو راگ ہے راگنیاں ہیں جس طریقے سے ہمارے ہاں ان کو پیش کیا گیا ہے اب تو خیر کلاسیکی موسیقی کا اس طرح غزوک لوگوں کا نہیں رہا اور بڑی حد تک اب مغرب مشرق ایک ہو رہے ہیں وہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک چیز جہاں سے آتی ہے ایک وہاں سے آتی ہے ہمارے ہاں نسلت فتی علی خان نے بہت سے نئے تجربات کر دی ہے کچھ مغربی موسیقی کچھ یہاں کی موسیقی یعنی جو بربر میوزک ہے میں خود سنتا ہوں سہارا ڈیزرٹ کا میوزک وہ عربوں سے بھی مختلف ہے اور ہم کو اس کے قریب ہوتے ہوئے دیر لگتی ہے شب خالیت ایک بہت بڑا سنگر ہوا ہے مراکش کا جو بربر میوزک گاتا اور دنیا کا نائنٹیز میں بڑا پاپلر تھا تو جو ثقافت ہوتی ہے اس کی بھی اپنی زمین کے ساتھ جڑت ہوتی ہے